ویلکم کرتے ہیں جی آپ کا ایک نئی ویڈیو میں آج اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1951 کی آخری ریلیز ہونے والی فلم اور اس فلم کا نام تھا بلو بلو فلم کو پیارے ناظرین انڈو پاک پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز کیا گیا اور اس فلم کے فلم سال اسلم حیات تھے اور امجد حسین نے اس فلم کی عدائت کاری کے فرائز مکمل کیے اس فلم کی کہانی کی اگر بات کی جائے تو اس فلم کی کہانی گل زمان نے لکھی اور اس فلم کے ڈائی لوگ بابا عالم سیاہ پوش نے تحریر کیے اکس بندی کا تمام کام ایم عبداللہ نے مکمل کیا پنجابی زبان میں بنائی گی یہ فلم ناظرین لاہور میں تیار کی گئی اب جانیں گے کون سے خوبصورت چہرے اس فلم میں شامل کیے گئے نجمہ درپن زینت ایم اسمائل کملہ زریف غلام محمد اور مرزا سلطان بیگ المعروف نظام دین اس فلم میں شامل ہوئے اس فلم کے ہیرو درپن نے اپنے اصلی نام عشرت سے ناظرین اس فلم میں کام کیا اور مرزا سلطان بیگ المعروف نظام دین جو ریڈیو پاکستان میں ناظرین بہت فیمس تھے وہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے فرس ٹیم انہوں نے اس فلم میں انٹری کی یہ ناظرین سکریم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی فلم ہسٹری میں یہ چیز لکھی گئی ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور پیارے ناظرین آپ نظر ڈالیں گے فلم کے میوزک پر فلم کا میوزک کس نے دیا اور کون کون سی خوبصورت آوازوں میں گانے شامل کیے گئے اور اس فلم کے تمام گانوں کی شاعری کس نے کی اگر ناظرین فلم کی گانوں کی شاعری کی بات کی جائے تو اس میں تین نام شامل ہیں بابا عالم سیاہ پوش ایف ڈی شرف اور کمر زمان کے نام شامل ہیں اس فلم کا میوزک اپنے ٹائم کے فیمس میوزک ٹریکٹر بابا جی اے چیستی نے ترتیب دیا اب دیکھتے ہیں وہ کون سی آوازوں کے نام شامل ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورت آوازوں سے اس فلم میں جادو جگایا زینت بیگم اکبال بیگم پخراج پپو ادن بائی زیدہ پروین اور علی بکش ظہور کے نام شامل ہیں اس فلم میں ٹوٹل گیارہ گانے شامل کیے گئے جن میں زینت بیگم نے دو سولو گیت پیش کیے زیدہ پروین نے ایک علی بکش ظہور نے دو سولو گیت پیش کیے اور دو اکبال بیگم کی آواز میں سولو گیت شامل کیے گئے زینت بیگم زیدہ پروین پخراج پپو اور ادن بائی ان چار سنگر کی آواز میں ایک گیت شامل کیا گیا زینت بیگم کی آواز میں اے ہنجو لک جاندے میں بدنام نہ ہوندی اور دوسرا گیت شامل کیا گیا جوانی نچے گاوے جوبن ہس ہس جاوے علی بکش ظہور کی آواز میں باری بچ آ سونیے دل دیاں صدرہ اور دوسرا علی بکش ظہور کی آواز میں گیت شامل جو کیا گیا سکھ دے دن چلکی وکھا کے ٹرگے زیدہ پروین کی آواز میں ایک اردو گانا شامل کیا گیا زبان ہلاو تو ہو جائے فیصلہ اقبال بیگم کی آواز میں کڑی کڑی بج کے نا دس ڈیویا اقبال بیگم کی آواز میں کجلے دے ناز سمریاں نے اکھا زینت بیگم زائدہ پروین پخراج پپو اور ادن بائی ان چاروں کی آواز میں ایک دیت شامل کیا گیا جس کے بول ہیں لینی مچ نے روٹیاں لا ان کے علاوہ تین اور گانے جن کے سنگلز کے نام ہسٹری میں شامل نہیں میرا جوبن نوہ نکور نہیں چنگی پلی کھیڑ دی سا وچڑیا یار میں کملی ہوئی میں نو سدھ نہ کوئی ناظرین ان تین گانوں کے بارے میں کسی کے پاس کوئی بھی معلومات ہے تو سکرین کے اوپر دیئے گے ویڈس اپ نمبر پر پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ میں ان کے بارے میں ویڈیو ایک بنا سکوں یہ فلم سات دسمبر انیس سوئی کانون جمعہ والے دن پاکستان بھر میں نمائش کے لئے پیش کی گئی اور اس فلم نے کیا بزنس کیا یہ بھی معلومات ہسٹری میں ہمیں نہیں مل سکی پیارے ناظرین ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی دوستوں میں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچا سکیں اور پیارے ناظرین ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ